موسیقی ناظرین السلام علیکم آج کا جو پروگرام ہے ہمارا جدید تعلیم اور مذہبی انتہا پسندی اس میں ہم جو پہلو آج ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ یہ جو انتہا پسندی کا رویہ ہے اس میں ہماری سیول سوسائیٹی کیا رول پلے کرتی ہے یا کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے انہیں اس کو کیا اقدامات لینے چاہیے تاکہ اوور آل جو سماج میں یہ رویہ موجود ہے منفی رویہ اس کو مصبت کی طرف تبدیل کیا جا سکے میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں جو مہمان شریک ہیں ان کا میں تعرف کرواے دیتا ہوں سب سے پہلے میری دائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب ڈاکٹر صاحب کئی کتب کے مصنف ہیں اور ڈاکٹر صاحب ابو یہیہ کے نام سے لکھتے ہیں اور جدید تعلیم کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اسپیشلی ڈیفرنٹ آپ کے دروس بھی ہوتے ہیں جن میں کے سیویل سوسائیٹی کے افراد شریک بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ پروگرام میں تشریف لائے ان کے ساتھ میرے بائیں جانی تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد سعید قریشی صاحب ڈاکٹر صاحب اس وقت وائس چانسلر ہیں ڈاو یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ناظرین ہم نے پچھلے متعدد پروگرام میں جو یہ اسباب ہیں ان پر کافی گفتگو کی جامعات کا کردار بھی دیکھا ہم نے مدارس کے اوپر بھی بات کی آج ہم گفتگو کو فوکس کریں گے کہ سیویل سوسائیٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے اور حکومت کے کیا اقدامات ہونے چاہیے تو سر آپ کی طرف آنگا میں ہم نے مختلف جو اسباب زیر بحث آئے تھے اگر اس میں کوئی اور پوائنٹ رہ گیا تو آپ بالکل اس کو بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ ذرا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب سیویل سوسائیٹی کی طرف سے اور جو سماجی جو روئی ہیں اس کے اندر اس کو کیسے ہم لا سکتے ہیں کیسے امپروو کر سکتے ہیں میرے خیال میں جو بات آپ پوچھ رہے ہیں سیویل سوسائیٹی کی اس میں پہلے ضروری ہے کہ سماج میں کیا اسباب ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سمجھیں اس لیے کہ سیویل سوسائیٹی کو اپنا رول پتا ہی تب چلے گا جب اسے اسباب پتا چلیں گے کہ سماج میں کیا اسباب کار فارما ہے اس لیے رول بعد میں ہم زیر بحث لے آئیں گے پہلے ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ سماج میں کیا پرابلم ہوگا ہے جو سب سے بڑا میرے نزدیک مسئلہ ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی امت کا مسئلہ ہے خاص طرح سب کانٹینٹ کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جو تربیت کے انسٹیٹوشن تھے وہ پریکٹیکلی ڈس فنکشن ہو چکے ہیں یا اگر کوئی کام بھی کر رہا ہے تو اس نے تربیت کی اساسات کو بالکل الڈ دیا ہے یعنی جو تربیت پوزیٹیو ہونی چاہیے جو انسان کو جادہ اعتدال پر قائم رکھتی ہے وہ تو ہو نہیں رہی اس کے برقس معاملہ ہو رہا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ بہت اہم چیز ہے تھوڑا اس کی تفصیل کر دوں دیکھیں ہمارے ہاں جو پہلا انسٹیٹوشن ہمیشہ سے رہا ہے اور فطری طور پر ہمیشہ رہے گا وہ پیرنٹس اور خاندان کا انسٹیٹوشن ہے ایک بچہ ظاہرے کے ماباک کی گود میں جنم لیتا ہے اردگرد بزرگ ہوتے ہیں خاندان والے ہوتے ہیں تو پچھلے زمانوں میں یہ خاندانوں میں ایک بنیادی بات تھی بنیادی اصول تھا انڈسٹوٹ تھی یہ بات کہ اس بچے کو ہمیں خیر و شر کا شعور دینا ہے اس سے بہت سے چیزیں سمجھانی ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں تو دیکھیں آج سمجھائی بھی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ یہ چیز بالکل ختم ہو جائے لیکن جس کا تعلق زندگی گزارنے سے ہے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہے اور اس میں خاص طور پر جو ایک پہلو ہے جو کہ سمجھے دین اسلام میں فنڈیمنٹل حیثیت رکھتا ہے وہ صبر ہے یعنی زندگی کو آپ بغیر صبر کے گزار نہیں سکتے اس لیے کہ حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہمیں اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اکومڈیٹ کرنا ہے تو نہ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نہ اپنی بچوں کو سمجھاتے ہیں تو انتہا پسندی تو آپ چھوڑی یہ بات کی بات ہے وہ خاندان نہیں چلا پاتے اور وہاں پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ پتا ہے کہ طلاق کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے اس سماج میں جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ بھی ایک نویت کی انتہا پسندی ہے کہ لوگ ساتھ میں رہی نہیں پا رہے تو پہلا جو انسٹیٹوشن دس فنکشنل ہوئے وہ یہ ہے دوسرا جو انسٹیٹوشن ہماری اب بڑا اہم رہا تھا وہ جو علماء تھے وہ مذہب سکھانے کے علاوہ یا یہ کہہ لیے کہ مذہب کا جو ان کا تصور تھا اس میں اخلاق کی بڑی اہمیت تھی اور وہ اس چیز کو بہت نمائع کر کے پیش کرتے تھے اسی طریقے سے علماء کے ساتھ سوفیہ کا انسٹیٹوشن تھا جو اس حیثیت میں سماج میں کام کرتا تھا خانکائیں تھیں ان کے جو تربیت کے نظام تھے پورے جہاں سے لوگ جب گزرتے تھے تو اخلاق کی طور پر وہ بہتر ہوتے تھے دوسروں کے ساتھ جینا سیکھتے تھے طولرنرس آپ کو پتا سوفیہ سے بڑھ کر کون سکھا تھا اور ایکسٹریمزم آپ کو پتا ہے اس کی بالکل اپوزٹ ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں آپ دیکھئے اہل دانش کا ایک بڑا رول تھا جو یعنی سیکلور پہلو سے آنے میں ہیں اس کا ایک بڑا رول رہا ہے اس کا بڑا کردار رہا ہے بہرحال وہ مذہبی تو ہوتے تھے لیکن اصل میں وہ دنیا کی علوم کو پوری طرح سمجھتے تھے اور اس پہلو سے انسانوں کی تربیت کرتے تھے اب یہ سارے انسٹیٹوشن تو اپنی جگہ یا تو چھوڑ چکے ہیں تربیت کا کام نہیں کر رہا ہے اس کی جگہ اب جو انسٹیٹوشن آ گئے ہیں ان کو دیکھ لیئے پہلا انسٹیٹوشن آیا ہے میڈیا میڈیا ہم سب جانتے ہیں کہ اصل میں کوئی بھی کام کر رہا ہو یہ کام نہیں کرتا یعنی تربیت اس کا موضوع نہیں ہے اس سے پیسے کمانے ہیں یعنی خاص طرح پر ہمارے جو پرائیوٹ چینلز ہیں اصل میں وہ تو کمرشلائز ہوگا کمرشلائز ہے تجارتی ادارہ ہیں وہ کوئی تجارتی چیز ہے ہی نہیں تو یہ اس کا اصل میں موضوع نہیں ہے یہ پہلا مسئلہ ہو ترجیحات میں ہی نہیں ہے اچھا چلیے ترجیحات میں نہ ہوتا وہ الٹی تربیت کرتا ہے مثال کے طرح پر وہ مادیت کو بہت فروغ دیتا ہے یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا اچھا پھر اس کے بعد اب آ جائیے کہ جو بہت بڑا رول تھا ہے اہلِ مذہب تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن وہ جن اساسات کے اوپر معاشرے میں کھڑے ہوئے جو میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ جو ایک ہمارے دین میں اخلاقیات کا اور خدا سے تعلق کو ایک بڑا بنیادی رول تھا اور اس کو بہت نمائع کر کے پیش کیا جاتا تھا اب اس کی جگہ جو ہماری یہ تین مذہبی عنوان ہیں جس سے مذہب پیش ہوتا ہے ایک جو عنوان ہے وہ ہے کہ آپ کسی خاص مسئلہ کیا فرقے کے ساتھ مابستہ ہیں گروہی اسویت ہے آپ کو اسی کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں اب آپ بہت کیجئے یہ چیز برہائرہ سے انتہا پسندی اس لئے کہ آئیسولیٹ ہوتے ہیں آپ مقالمہ نہیں کرتے آپ اپنے نظریات میں پختہ ہیں یہی سے پھر وہ تکفیری سوچ جنم لیتی ہے میں آپ کے طرف دوبارہ ہوں گا اس کی طرف ہم جائیں گے جن پہلوں کی طرف سر نے اشارہ کیا یوسفی صاحب نے آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس سے کس حد تک اگری کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں کوئی اور فیکٹر تو آپ ضرور کیجئے گا دوسرا یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر ان چیزوں کی جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا اس میں کس قدر بہتری لائی جا سکتی ہے ریاست کیا ایسے کوئی قوانین بنا سکتی ہے یا ریاست کسی اور ڈیمنشن میں کام کر سکتی ہے اب میں اگری کرتا ہوں ریان صاحب سے جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ جو ہے اس میں کافی برائیاں ہو گئی ہیں اور اگر آپ طلبہ کو دیکھیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں آتے ہیں وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے اور اس وجہ سے جو خرابیاں معاشرے میں موجود ہیں وہ آپ یونیورسٹیوں میں بھی دیکھیں گے یہاں کالجز میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ حکومت کا تعلق ہے انہوں نے کچھ لاز بناتے رہتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بہت ہی ویک ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر اور جب تک کہ وہ اس پہلو کو نہیں کریں گے صحیح نہیں کریں گے تب تک یہ جو ہیں پرابلمز وہ آتے رہیں گے اور اس میں کوئی کریکشن نہیں ہوگی کچھ بہتری نہیں آئے گی آپ کے مائن میں ہے کوئی موڈل کوئی فارمولا آپ بتا سکیں اگر کہ جی اس طرح سے اگر کیا جائے جہاں تک کہ طلبہ کا تعلق ہے تو ان کا میرے خیال سے جو دھیان ہے اس کو کچھ ان چیزوں سے ہٹانا پڑے گا ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈائیورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس پہ جو ہے ہماری یونیورسٹیز میں پہلے جہاں کے کھیل کوت پہ اور دوسری جو ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ اب میں نے دیکھا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے میں جب سٹوڈنٹ تھا تو یہ بہت زیادہ تھی اور اس کا ایک شاید ایک وجہ جو ہے وہ ہے سٹوڈنٹس یونین اب سٹوڈنٹس یونین اس کے جو ہیں پروپوننٹس بھی ہیں اور انٹیگانسٹک بھی ہیں لوگ لیکن سارا پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایک اور کسی چیز سے نہیں بدلا گیا یعنی کہ جو سوسائٹیز جن کو لٹری انڈی بیٹنگ ہوتی ہے سپورٹس کی سوسائٹیز ہیں وہ زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی چاہیتی ان کے اوپر پیسے خرشنے چاہیتے حکومت کو ٹھیک ہے ہم نے ایک پروگرام میں اس پہ بات بھی کی تھی سٹوڈنٹس سوسائٹی پہ اور آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک پہلو ہے اس پر بات کی جا سکتی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریکلم کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیوٹیز جو ہے وہ مسنگ ہیں مسنگ ہے لیکن جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میں ہم اپنے میڈیکل کالج کے دنوں کا میں سوچتا ہوں اور اب جو ہے یونیورسٹی تو اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ڈاکس صاحب یہ آپ نے جن سماجی روئیوں کی طرف بات کی میں نے ویسے تو یہ پوچھا کہ حکومت اس میں کیا کر سکتی لیکن ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی ہے زوائر پرستی ہے اور مطلب میں جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہوں اپنے جو میں سمجھتا ہوں اس کو میں نافذ کرنا چاہتا ہوں یا آپ نے جو دن دو اور انسٹیٹیوشن کی طرف اشارہ کیا ہمارے جو گھر کا ایک خاندان کا جو ہے اہل دانش ہیں علماء ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود انہی میں سے چیزوں کو نکل کر آنا ہوگا سامنے اور یہی لوگ ٹھیک کریں گے یا کوئی حکومت ان کو جو ہے وہ کوئی موڈل بنائے حکومت کوئی پالیسی بنائے نظر تو مداخلت نہیں کر سکتی کہ والدین کا جو سیٹ اپ ہے وہ پہلے گود میں بچہ جو ہوتا تھا اس کی تربیت ہوتی تھی اب حکومت تو ڈنڈا لے کر نہیں کروا سکتی انہی میں سے کرنا ہے یا اس میں کوئی حکومت کا بھی کردار ہو سکتا ہے حکومت کا کام حکومت چلانا ہوتا ہے سماج چلانا نہیں ہوتا یہ نقطہ نظر کہ حکومت سماج کو ایک خاص جگہ لے آسکتی ہے کمیونیزم کی موت کے ساتھ یہ دم توڑ چکا ہے اس میں کچھ اگر زندگی تھی اس کو پیش بھی کیا جا سکتا تھا تو جب تک کمیونیزم چل رہا تھا میڈیا ہو یا تعلیمی اداریں ہو حکومت پس پالیسی دے سکتی ہے کچھ اصولی باتیں کر سکتی ہے کچھ اصولی رہنمائی دے سکتی ہے اصل میں جو کام کرنا ہوگا تو وہ جہاں لوگ اس جگہ موجود ہیں ان کو یہ اپنا رول پلے کرنا ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت ہمارے میڈیا کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں آپ کو پتائے کہ وہاں پہ جس طرح کی بعض وقت زبان استعمال کی جاتی ہے یعنی ہم سب کو پتائے کہ ایک پالیسی موجود ہے لیکن وہاں روئیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی انتہا پسندی بڑھانے کا سبب بن رہی ہے یہ چیزیں تو حکومت ایک حد تک ہی موثر ہوتی ہے اور اس سے زیادہ حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے اصل میں جو آپ نے بات پہلے فرمائی تھی کہ سیویل سوسائیٹی یعنی سماج کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی خاص طور پر خود لڑنی ہوگی اچھا حکومت کو بھی تو وہی پریشرائز کریں گے راستہ وہی دکھائیں گے تو یہ اہلِ علم و دانی جو ہے آپ جیسے جو لوگ ہیں ڈاکس صاحب جیسے لوگ ہیں جن کا سماج میں ایک مقام ہے جن کی حیثیت ہے جو رائے بناتے ہیں جو اپینین میکر ہیں اصل میں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا سماج موت اور زندگی کی جنگ لڑا ہے اور اگر یہ نسل فیل ہوتی ہے تو کوئی اچھا فیوچر کسی صورت میں باقی نہیں رہے گا اللہ تعالی نے اس کو ایک قانون کے طور پر تیہ کر رکھا ہے اور اس کو ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون اس میں بیان بھی کیا تھا اور بالکل صوف کے ساتھ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ جب کوئی قوم اخلاقی زوال کے اس مقام کے اوپر آتی ہے تو کسی صورت میں وہ سربائیف کر ہی نہیں سکتی تو ہم ایک اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہیں اور اس نسل کے اہل دانش کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اپنی ترجیحات کو تیہ کرنا ہے اور ترجیحات کیا ہیں ان کی انہیں یہ بات جان لینی ہے کہ یہ جو تعلیم ہے جس پہ آپ گفتو کر رہے ہیں اور یہ جو تربیت ہے یہ ہماری سمجھیں کہ ایک قومی خوراک ہے اس خوراک میں خرابی آ چکی ہے تو آپ گزہ کو خراب کر دیئے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے میں ان سے پوچھتی ہے آپ گزہ کسی شخص کیا آپ خراب کر دیں اور اس کے اندر ناکس چیزیں ڈالتیں یا مدرس سہت چیزیں ڈالنیں تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی گی کیا منفی نویت کی تبدیلی آئی گی تو اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تربیت کے ایسپیکٹ سے خاص طور پر اپنی ایڈوکیشن کو ہمیں فوکس کرنا ہے یہ ہولسٹک ویو پائنٹ ہے ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن سکلز ڈیولپمنٹ کا نام تو ہے لیکن سانوی طور پر اصل میں یہ اقدار کو منتقل کرنے کا عمل ہے کیریکٹر بیلڈنگ ہے یہ کام کرنا ہے ایڈوکیشن سسٹم کا یہ فوکس ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو اس کے پھر نتائج سنگین ہوگا ڈاکس صاحب یہ ابھی سر نے جو بات کی ایک سرٹن لیول پر پہنچ جائے گی تو پھر اس کا جو ہے وہ رہنا ممکن نہیں ہے تو اس کا کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ جاؤں یا میں پھر بھی کچھ کروں اخلاقی زوال تو موجود ہے سوسائٹی میں یہ تو ایک زمینی حقائق کے طور پر ہمارے سامنے ہے مگر کیا ہم پھر مایوس ہو جائیں بیٹھ جائیں نہیں نہیں ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں اپنے جو ہے سٹیپس کیا ہوں گے پھر امپروومنٹ کے اس میں سٹیپس میں تو یہ ہیں کہ آپ کو ایک تو ان کو اخلاقیات سکھانی چاہیے جو کہ ہم میڈیسن میں ایتھکس کو پڑھاتے ہیں ایک ایز ای الگ سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور شروع میں پڑھاتے ہیں میڈیسن کی تعلیم میں اس کے علاوہ جو ہے ہمیں سٹوڈنٹس میں برداشت تحمل اس کو کریٹ کرنا پڑے گا اور جو ہے ایڈوکیشن کے جو طور طریقے ہیں ان کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا اس میں جو ہے نیچے کے میں تو یونیورسٹی کا ہوں ایڈوکیٹر لیکن ہمیں پرائیمری سکول سے شروع کرنا ہوگا کہ بچوں کو سکھائیں کہ کیا کسی کس سٹویشن میں اس نے رییکٹ کیا کرنا ہے اس نے یہ نہیں رییکٹ کرنا ہے کہ لڑنا شروع کر دے ہر چیز کے اوپر کسی طریقے سے آگے جب بڑھتے ہیں ہم تو ان کو یہ بیسکلی سب سے اہم ہے کہ برداشت کریں دوسرے آدمی کے مجھے یاد ہے کہ برداشت کریں ایسا نہیں ہو کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پرائیمری سکول میں میں پڑھتا تھا تو ایک سبجکٹ ہوا کرتا تھا شاید اب وہ سبجکٹ مجھے نظر نہیں آرہا وہ تھا معاشرتی علوم سوشل اسٹیڈی معاشرے میں ہم کیسے رہیں گے معاشرے میں کس طرح سے روڈ کو کروس کریں گے تو کیسے کریں گے کچرا نہیں پھینکنا ہے ہمیں یہ معاشرتی علوم اس بچے کو بھی سکھائے جا رہے ہوتے تھے جب چھوٹا تھا تیسری چوتھی کلاس میں کہ جناب آپ کے گھر کے باہر کورا نہیں پھینکنا ہے اور یہ چیزیں شاید یہ چیزیں ہم ختم ہوئے ہیں اور یہی سماج وہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روگ دو اور ہاتھ سے طاقت نہ پاؤ تو زبان سے بول دو اور ورنہ ورنہ دل میں برا جانو تو اب میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا میرے نقطہ نظر کے مقابلے میں کوئی دوسرا نقطہ نظر ہے تو میں اسے ہاتھ سے روگنے کی کوشش کرتا ہوں اور ظاہر ہے پھر وہ روئی جنم لیتے ہیں جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں جی بلکل سو فیصد آپ درست رشاد فرما رہا ہے میں تو آپ کو ریکال کراؤں گا آپ کو بھی کچھ نظمیں یاد ہوں گی ڈاکٹر سب کو بھی یاد ہوں گی بچپن میں ہم نے اپنے سکول میں جو نظمیں یاد کی تھی اگر آپ اس کو ریکال کریں وہ جو سادہ اس لوب کے اندر جو میسیجز وہ آتے تھے اس کے اندر وہ کریکٹر بلڈنگ کے جو میسیج ہوتے تھے وہ انتہائی گر معمولی ہوتے تھے تو ہمارا جو نساب رہا ہے یہ جو میں ارز کروں ہمارے ہیں جب تک علی گرڈ کی نسل رہی ہے جب تک یہ سماج کو کنٹرول کر رہا تھا یعنی ہمارے ہیں سانحہ یہ ہوا ہے کہ چالیس سال پہلے جو علی گرڈ والی نسل تھی وہ کونے میں ہوئی ہے وہ پیچھے ہٹی ہے اس کے بعد ایک دوسری نسل نے تیک آور کیا ہے دوسری فکری خیادت نے یہ انٹیلیکشنل لیڈریشپ نے تیک آور کیا ہے تو جب تک وہ علی گرڈ والی نسل تھی اس وقت یہ ساری چیزیں موجود تھی اور ہمارے تربیت کے ادارے بھی کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہے تھے آج بھی جو آپ کو سماج میں خیر نظر آتا ہے وہ ایک طرف تو فطرت ہے جو بہرحال اپنا ریسسٹنس اپنی شو کرتی ہے کیونکہ فطرت کے اندر وہ خیر ہے اور دوسرا وہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ ابھی بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی رول موڈل کو دوبارہ فالو کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرف ہمیں جانا ہے کہ سماج کی تشکیل کو اس کی تعمیر کو ایک مستقل کام سمجھنا ہے اہل دانش کو گورنمنٹ کو بھی انہیں رہنمائی دینی ہے انہیں جو سماج چلانے والے لوگ ہیں جو صاحب سروت لوگ ہیں ان کو بھی توجہ دلانی ہے ان کو ایک بلکل کلیر کٹ لائن دینی ہے یہ بتانا ہے کہ دیکھئے یہ جو اخلاقیات ہیں اس کی کیا اہمیت ہے یہ جو تعلیم ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ جو تربیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے تو ہمیں ایک طرف تو فکری جنگ اپنی جگہ پہ لڑنی ہے لیکن سماج کے اندر ہم نے کتنی چیزیں ایسی پیدا کر دی ہیں جو سٹیر سرٹ ہیں لیکن ڈاکس آپ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے آپ اگر کوئی صدیباب کی طرف آپ جائیں گے آپ مجھے کہیں گے کہ جناب یہ یہ والا یہ پالیسی بنا دینی ہے میں شاید پالیسی بنا دوں گا آپ کہیں گے کہ بھئی یہ میز بنانی ہے یہ کرسی بنانی ہے میں بنا دوں گا آپ اگر یہ کہیں گے کہ اہل دانش کو اپنا رول پلے کرنا ہے اہل دانش میں پروڈیوس نہیں کر سکتا اہل دانش تو خدا کی دین ہے وہ سماج میں کچھ لوگوں کو اس طرح کی ایبیلیٹی دیتا ہے ہمارے جو مرہوم اشفاق احمد صاحب ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی اور بہت سارے تو وہ تو چند ہی پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں سم ٹائم وہ میں کیسے پروڈیوس کر سکتا ہوں اگر آپ کہیں گے بھی کہ اہل دانش کو علماء کو صوفیاء کو کردار ادا کرنا چاہے کہاں سے لائے ہوں دیکھیں یہ قدرت کا قانون ہے کہ جس سطح کے اہل دانش کی آپ بات کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی صرف دو تین کی ضرورت ہوتی ہے ایک دو تین کی بہت زیادہ وہ نہیں چاہیئے ہوتے ہیں وہ پوری پوری قوم کے لئے کافی ہوتے ہیں اور وہ ہر دور میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگ ہیں وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں گئے وہ قدرت کے قانون کے تحت موجود بھی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اصل جس اہل دانش کے طبقے کی اس طرف میں بات کر رہا ہوں وہ دیکھیں اس میں جو جس طرح راکس اپ سرزن ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑے سرزن ہیں تو یہ آپریشن فرز کرنے کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کے بہت سے اسسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اچھا وہ اسسسٹنٹ اگر سب چلے جائیں تو آپ کیا آپریشن کر لیں گے یعنی کتنا بڑا پریشر آپ کے اوپر آ جائے گا کہ اب آپ کو ہر چیز دیکھنی ہے مشینیں بھی دیکھنی ہیں سب کچھ ہے سب کچھ دیکھنا ہے تو پھر یہ اپنا رول بھی پلے نہیں کر سکے تو وہ جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے سیکنڈ درجہ بھی جو کھڑی ہوئی ہے ان یعنی آلہ شخصیات میں مقابلے میں جو ہیں جیسے میرے جیسے لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں جو ہم تھوڑے مطلب ہم اپنی سطح پر رہ کے کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے اپنے سرکل میں بھی اور ظاہر بھی ہم میں سے ہر شخص کا ایک سرکل بھی ہوتا ہے جہاں پر ہم باماری بات سنی جاتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے وہ سرکل بھی ہوتا ہے جہاں پر ہمارا انفلوئنس ہوتا ہے جسے لوگ شاپ کا ادارہ ہے تو وہاں پر ان کا انفلوئنس بھی ہے اپنے رول کو پہچاننا اپنی ذمہ داری کو پہچاننا اور یہ تیع کرنا کہ میں نے یہاں پر تو ایک رول پلے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نہ مجھے ذمہ داری دی ہے مجھے مقام دیا ہے تم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے جو شعور تمہیں حاصل تھا اس شعور کو تم نے دوسرے تک منتقل کیا یا نہیں کیا دوکس صاحب یہ جو ہے ابھی ریحان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا کہ حکومت جو ہے اس کا کام ریاست چلانا ہوتا ہے سماج کو چلانا نہیں ہوتا سماج کو چلانے کے لیے اہل دانش علماء اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا کام ہے تو اسی سماج کا ایک سیگمنٹ اساتذہ بھی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے چونکہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ کے خیال میں جو آپ کے اساتذہ ہیں آپ کی جو فیکلٹی ہے ان کو گروم کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے کیا آپ کی جامعہ آپ کی یونیورسٹی اس کے لیے کیا رول پلے کر رہی ہے گرومنگ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ایک تو ہے کہ تھیورٹیکل طریقے سے کیا جائے ان کو ٹرین کیا جائے ری ٹرین کیا جائے اور ری فریش کیا جائے اور اس کے لیے تو ہمارے پاس خاص ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ یہ کام کرتی ہیں میڈیکل ایڈوکیشن کی جیسا ہے ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ پروفیشنل ایڈوکیشن تو وہ سارے کے سارے یونیورسٹی کے اساتذہ کو بار بار ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس میں صرف یہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کہ کس طرح پڑھانا ہے کس طرح لکھانا ہے لیکن یہ بھی ہوتی ہے کہ شاگردوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے ان کے پرابلمز کو کس طرح سے دیکھنا ہے ان کو کیا کاؤنسلنگ کرنی ہے یہ ہم سب اپنے اساتذہ کو سکھاتے ہیں اب جہاں تک کہ سماج کا ہے میں ذرا سا اور تھوڑا سا ڈیویئٹ کروں گا ایک اور پرابلم جو ہمارے پاس پاکستان میں ہے وہ شاگرد گریجوئٹ کر لیتا ہے گریجوئٹ کر کے وہ مارکٹ میں جاتا ہے اب مارکٹ میں جانے کے بعد ضرور نہیں ہے کہ اس کو ذرہ معاش مل جائے ٹھیک ہے ایمپلائیمنٹ کا ایشو ہے ایمپلائیمنٹ اور فائننشل اسٹیبلیٹی کا ایشو ہے اور وہ جب تک میرے خیال سے اس کو نہیں دیکھا جائے گا اچھی طرح سے تب تک یہ آپ کو ایکسٹریمزم ملے گی کیونکہ وہ جو ہے بھوک مرہا ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمپلائیمنٹ کو اگر ہم ایڈریس نہ کریں اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں کہ تب بھی یہ آئے گا ظاہر ہے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اتنا سال لگا رہا ہے اور وہ اگر وہ فائننشلی وہ نہیں کر پا رہا میٹ نہیں کر پا رہا تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا نیگیٹیب یہ آئے گا بلکہ اب یہ میڈیسن کے سٹوڈنٹ کو نہیں ہے اتنا ہٹ نہیں کرتا ہے مگر دوسرے دوسرے جو ہیں ہمارے شعبے ان میں بہت ہوتا ہے اور ہم نے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ان دوسرے شعبے ان میں جو ہے کانسلنگ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں سٹوڈنٹس کی اچھا جو کہ سیکلالوجیکل لوگ کانسلنگ یا دوسرے کے ساتھ کی جاب اپرچینٹیز کیریئر اپرچینٹیز چیک ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب ڈاکٹر سعید قریشی صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں ڈاکٹر ریحان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہم نے آج جو پروگرام میں گفتگو کی سیویل سوسائٹی میں اس کے کیا اسباب ہیں جو ادم برداشت کا رویہ ہے ان میں سے کون کون سے ادارے ہیں جس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے میں یہ کہوں گا وہ شاید اپنا کام اس طرح اس طریقے سے نہیں کر پا رہے تو ان میں مزید امپروومنٹ کیسے کی جائے آج ہم نے اس پر گفتگو کی علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اور پھر حکومتی سطح پر بالخصوص جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی وہ یہ کہ یہ جو بے روزگاری ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس بے روزگاری کی وجہ سے یہ رویہ جنم لیتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجئے